نمازکار آپ کے ساتھ میں ہوں سکفیر آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل بھیوانی حلچہ سب سے پہلے ایک نظر آج کی نیوز ہیڈ لائنز پر گرمی کے باوزود پیشت پرتیشت متدان اچھے لوگتندر کا سوچا نیتاؤں نے متداتاؤں کا کیا دھنیوان سری شام مندر کے سول میں ستھاپنا دیویس کے اپلکس پر نکالی دھوجہ یاترہ اور اب خبرے وستار سے نو تپا کی پروانہ کرتے ہوئے بھیوانی مہندگر لوگ سب سے سیٹ کے لیے متداتاؤں نے پینسٹ پرتیشت متدان کر کے سریشت ناغرک ہونے کا پریچت دیا ہے بھاجبہ پرتیشت دھمویر سنگھ کے پتر موہد پنگھال نے کارکرتاؤں و متداتاؤں کا دھنیواد کیا اٹھارویں لوگ سبھا چناؤں کے لیے بھیشن گرمی میں پسینہ بہانے والے کارکرتاؤں کو ویدھائے گھنشام سرراو و بھاجبہ جلا ادھک سے مکیش گوڑ نے ریڈ کی ہڈی اسے بتایا کانگریز کے راستی سچیو دھیرس سنگھ نے متداتاؤں کے بلند خوصلے کا آبھار وقت کیا وہیں سبھی نیتاؤں نے دن بھر چلے متدان کا فیڈ بیٹ اپنے اپنے کارکرتاؤں سے لیا ہریانے کی دس سیٹوں پر چونسٹھ پرتیشت سے ادھک متدان بیشن گرمی کے باوزود ہوا بھیوانی مہندگر سنسدیہ کشیطر میں پینسٹھ پرتیشت متدان ہوا چناؤں کے بعد نیتا اپنی اپنی تھکان اتارتے ہوئے نظر آئے بھاجبہ پتیاسی درمویر سنگھ نے گھر پر رہ کر سبھی نو ہلکوں سے آئے کارکرتاؤں کے بیچ بیٹھ کر ان کا حال چال جانا تتھا چناؤی کارکرتاؤں سے ویبن ہلکوں بھاجبہ پتیاسی کے بیٹے محیط پنگھال نے بتایا کہ بھیوانی مہندگر سنسدیہ کشیطر میں شانتی پوروکت طریقے سے چنا ہوا اس کے لیے وہ اس کشیطر کی جنتہ کا دھنیواد کرتے ہیں بھاجبہ پتیاسی کے بیٹے مہندگر سنسدیہ کشیطر میں شانتی پوروکت طریقے سے چناؤں ہوا پیسیٹ پرسنٹ کے پاس بیوانی جلیے کی بوکنگ پرسنٹ دے جائے میں یہ کہتا ہوں متدان بہت شانتی پریئے ہوا اور آپ کی جیس سنشتی دھر بڑی امتوں سے دیشتی اور میں یہ کہتا ہوں آنے والا سمیں آپ لوگوں کو سمیں ہے راشتہ کا سمیں دیکھئے میں یہ کہتا ہوں لوگوں کا آگ بنا پہ یہاں سے لگا سکتے ہیں صبح 6 وزے سے لوگ جانے لگ رہے ہیں میرے پاس مہندگر جلیے سے پھون آ رہے ہیں مہندگر ہلکے سے آ رہے ہیں کسی ہم یہ کہتے ہیں ایک طرفہ ماحول مہندگر جلیے کا بھارتی زندہ پارٹی کے ساتھ ہے اور آپ آگلم دیکھنا ہی تنی بڑی جیت پائی کی پچھلی بار گیارہ لاکھ بائیز ہر کی ہم ہمیں خاصے مقدان ہوئے تھے آج بارہ لاکھ کا تو بارہ لاکھ میں سے آپ دیکھنا جیت پچھلے والی سے زیادہ بیٹھے ہوئے تھے وہی بھیوانی سے بھاجبہ ویدائک گنسیام سراف نے اپنے نواز استان پر کارکرتاؤں سے متدان پر چرچہ کی انہوں نے کارکرتاؤں سے چناؤی پرینام پر فیڈ بیک لیا ویدائک سراف نے شانتی پونھ متدان کے لیے متداتاؤں کا دھنیواد کیا یو آ کانگریس کے راشتری سچیر دھیرز سنگھ یہ آبھار ویکت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ بیشن گرمی کے باوزود بھی متداتاؤں کے حوصلے بلند رہے لوگتنٹر کے اس مہا پر رکھو جو چناؤکل سمپن ہوئے ہیں بڑی شانتی کے ساتھ بڑی سومیتہ کے ساتھ ہریانہ پردیس کے واسیوں نے بیوانی واسیوں نے بہت شانتی کے ساتھ اس لوگتنٹر کے مہا پر رکھو منایا بھائی چارے کے ساتھ ساتیس برادری نے ووٹ ڈال لیں گا کام کے کی دس سیٹے ہریانہ پردیس کے اندر کانگریس کی انڈیا گھٹ بندن کی سیٹے مجھے لگ رہا ہے کیا رہی ہیں بازپا کے زلہ پردھان مکیس گوڑ نے صبح صویرے اپنے سمرتکوں سے چائے پر چرچا کی انہوں نے اپنے کارکرتا اور سہی یوگیوں کا چناؤں میں سکریہ بھاگیداری کو لے کر دھنیباد کیا بہت اچھا یہاں پر بیوانی کی نیمت پورے پردیس کی ہی کہوں گا بہت شانتی پوروک پردیس کے اندر مردان ہوا اور بیوانی ویدان سبا کی کاؤں یا لوگ سبا کی کاؤں لوگوں نے بہت بڑھ چڑھ کر کے مردان کا پریوک کیا گرمی بہت زیادہ تھی امید کی مطابق علاقی ہوا نہیں پر اتنی تپتی دوپیر میں بھی لوگوں نے اچھے من سے مردان کیا ہے راستی کے جو پراؤ تھا مردان کا اس کو اچھے سے سیلیوریٹ کیا ہے جو ہے میں ایک گاؤں کی بتاؤں دو تین گاؤں میں میں گیا تو پرچی بنانے والے بھی ایک ہی ستھان پر بیٹھے تھے ایک ہی مہجہ لگا رکھتے تھے اس کو پر پرچیاں کٹ رہی تھیں لوگوں نے سانتی پورو طریقے سے مردان کیا ہے اور بھلے ہی بات داتا کسی کا تھا پرانتو لوگوں نے جس پرکار سامجھ سے اچھے کے ساتھ نے بھائیچارے کا جو دھان پیس کیا بلکہ تناؤں سے پہلے کچھ لگ رہا تھا کہ ملو ایسی کوئی بات ہوگی ایسا کچھ دیکھنے بھی ملا نہیں اور ایک اچھی مثال جو ہے لوگوں کو دی ہے اور یہ بھی گروہ کی بات ہے کہ پوری دنیا کی نظریں اس تناؤں کے اوپر تھی اور انہے راستروں سے بھی لوگ اس کو کئی راستروں سے لوگ اس کو دیکھنے آئے تھے کہ انڈیا کے اندر اتنی بڑی لوگتان تریق پڑھنا لی کو کس پرکار مددان کے طور پر کروڑوں لوگ جہاں پر مدداتا ہے وہاں کس پرکار اس کو چلایا جاتا ہے تو بھارت دیش نے ایک اچھی مثال پیس کی ہے اور اس میں ادھیانہ پردیش کا بہت بڑا یوگ دان چرنجیو کالونے میں سری شام مندر کے سولوے ستھاپنا دیوش کے اوپلکس میں دو دیوشیے کارکرم کا سبحارم مندر سنستا پر گھنشام سرمانے جھنڈی دکھا کر کیا دھوزہ یاترہ کنیتر تو ویدنات مہاراز نے کیا سری شام ملن منڈل کے مکہ سنرکشک نروتم باغڑی نے کہا کہ سیس کی دانی سری شام بابا ہارے کے سہارے ہیں سری شام بابا اپنے بھگتوں پر صدیب کرپا بنائے رکھتے ہیں بابا کی کرپا ہم سبی پر ہمیشہ بنی رہے اور ہمارے جیون میں کبھی بھی دکھ درد نہ آئے ہیں چرنجیو کولونی کے سری شام مندر کے سولہ میں ستھاپنا دیوش کے اپلیکس میں دو دیوشیے کارکرم کا شبھارم دھوزہ یاترہ کے ساتھ ہوا دھوزہ یاترہ کو جوگیوالا مندر کے مہنت ویدنات مہاراز ایوم سری شام مندر کے سنستا پر گھنشام شرمانے جھنڈی دکھا کر سری شام مندر سے پرارمبک کیا اس یاترہ میں سینکڑوں مہیلہ پرش ایوم بچوں نے بابا کے نشان کے ساتھ بھاگ لیا مہنت ویدنات مہاراز نے نرمانہ دین سری شام تورن دوار بی ٹی ایم چوک تک دھوزہ یاترہ کا پیدل چل کر نیترے تو کیا اور بتایا کہ بھگوان سری کرشن کے روپ میں سری شام بابا کا پوجن وے گنگان کیا جاتا ہے یہ ایک کلیو کے دیوتا ہیں اور مہادانی ہیں جنہوں نے مہابارت کے ید میں اپنا شیش بھگوان کرشن کو دان سوروپ سمرپت کر دیا تھا سری شام ملن منڈل کے مکھے سندک شک نروتم باغڑی نے کہا کہ جو بھگت سچے من سے بھگوان سری شام کی آراتنا کرتے ہیں بھگوان ان کے سبھی کاریے سفلتہ پورو سمپن کرتے ہیں سری شام منڈل چرمزیو پالونی کا ستھاپنا دیوز ہے اور ہر ورس کی باتی ستھاپنا دیوز کے اوپر منڈل کو بھوے روپ سے سجایا جاتا ہے لائٹنگ کی جاتی ہے اور پہلے دن دوزا یاترہ کا ایجن کیا جاتا ہے جس میں مہیلہ اور پروس سیکڑوں کی تعداد میں اکٹھے ہو کر کے شام بابا کے جاکاروں کے ساتھ بیوانی شہر کے مکھے بازاروں سے ہوتے ہوئے یہ دوزا یاترہ منڈل سے پرارمد ہوگی اور منڈل پہ ہی آ کر کے اس کا سماپن ہوگا بڑے سو بھاگیے کی بات ہے بیوانی شہر کے مہارات جنگاہ شریفاد اس منڈل کی ستھاپنا سے لے کر آج تک نظر پر اس منڈل کو ملتا رہا ہے ہر کاریے کرم میں ان کا سانیبیے رہتا ہے یہ ہمارا سو بھاگی ہے اور ایک بہت ہی خوشی کی بات آپ لوگوں کو آتا ہوں کہ اس بار شام بابا کا تورن دوار جس پرکار خاتو میں بڑا ہوا ہے پوسی پرکار کا تورن دوار کا نرمان کاریے بٹی ام چوپ پر آرمد ہو چکا ہے اور یہ تلہ شام تورن دوار ہے چھوٹی کا شیک اندر جو شام بابا کے نام سے بنایا جا رہا ہے آج میں سبھی شام بھکتوں کو شام مندر ستھاپنا دوست پر بہت 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 دیتا ہوں اب ایک خبر چلتے جاتے لوگ سبح چناؤ کے چھٹے چلن میں ہریانہ میں دس سیٹوں کے لیے شانتی پونڈ مددان سمپن ہوا پردیش کے کسی بھی چھتر سے کوئی بھی بڑی اپریے گھٹنا کا سمجھار نہیں رہا ہریانہ میں ریکورڈ پینسٹ پرتیشت مددان ہوا کرنال ویدان سبا اپ چناؤ میں ستاون دسمنل آٹھ پرتیشت مددان ہوا ہریانہ میں سب سے آدھک انتر پرتیشت مددان شرشہ چھتر میں ہوا اس کے بعد امبالہ سنسیدے چھتر میں چھے سٹھ دسمنل نو پرتیشت کرک شیتر میں چھے سٹھ دسمنل دو پرتیشت مددان ہوا اسی پرکار پریدہ آباد میں انسٹھ دسمنل سات پرتیشت ہیسار میں چو سٹھ دسمنل چھ پرتیشت سونی پت میں باسٹھ دسمنل دو پرتیشت روہ تک میں چو سٹھ دسمنل پرتیشت اور بھیوانی مہندگر چھتر میں پینسٹھ دسمنل دو پرتیشت کرنال میں تریسٹھ دسمنل دو پرتیشت تتھا گرو گرام میں ساٹھ دسمنل چھ پرتیشت مددان درج کیا گیا ہریانہ میں پہلی بار سی سی ٹی وی کی نگرانی میں چناؤ سمپن ہوئے ہیں اور اب آنت میں چلتے ہیلتے فیر سے ایک نظر آج کی نیوز ہیڈلائنز پر گرمی کے باوزود پیشت پرتیشت متدان اچھے لوگتندر کا سوچم نیتاؤں نے متداداؤں کا کیا دھنیوان سری شام مندر کے سول میں ستھاپنا دیویس کے اپلکس پر نکالی دھوجہ یاترہ اب موشی دیجئے اجازت دیکھتے رہی ہے آپ کا اپنے چینل بھیوانی ہل چل